بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ خبر جو ہے وہ وائرل ہے اور تنقید کی جارہی ہے کہ طریقہ انصاف حکومت نے اسلامباد کے اندر پہلا مندر بنانے کی اجازت دے دی اور یہ اسلام جو ہے اس سے روح گردانی ہے اسلامی حقامات جو ہے اس سے روح گردانی ہے دو قومی نظریہ جو ہے اس کے ساتھ گداری ہے اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر بیان کی جارہی ہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے دراصل اس کے پیچھے ایک خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر پہلا جو مندر ہے ہندو برادری کے لیے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی منعقد ہوئی اور چار دواری جو ہے وہ کی گئی چار مرلے کی زمین ہے جو ہندووں کو دی گئی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا مندر بنائیں اور اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ وہاں پہ انجام دے سکیں اب اس پہ پاکستانی عوام جو ہے اس میں مذہبی طبقہ خاص طور پر وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو یہ قطن برداشت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نئی جگہ پہ جو ہے مطلب جو پرانی جگہ ہیں وہاں پہ تو مندر موجود ہیں اس پہ تو نہیں کچھ کہتے لیکن یہ نئے مندر بنائیں تو اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہندو جو ہیں ان کو قطن یہ ایسی اجازت نہیں دینی چاہیے اسلامی ملک ہے اسلام آباد اسلام کے نام پہ ہے تو یہاں پہ ایسا قطن نہیں ہونا چاہیے یہ ہم اپنے جو شہید لوگ تھے ان کے ساتھ گداری کر رہے ہیں اور وہ بہت ساری باتیں کی جاری ہیں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہندووں کی جو عبادی ہے اسلام آباد کے اندر دو ہزار سولہ کے اداد و شمار کے مطابق ایک ہزار سے زائد ہندو اسلام آباد میں رہتے ہیں اب ان کا مطالبہ بڑے عرصے سے تھا حکومت سے کہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ ہم عبادت کر سکیں اور اپنی مذہبی رسومات جو ہیں ان کو ادا کر سکیں کہ ان کے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی جو آخری رسومات ہوتی ہیں جس کو کا شمشان گھاٹ جو ہوتا ہے جہاں پہ ان کی جو مردہ اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو ہمیں اس کے لئے جگہ فراہم کی جائے اور یہ مطالبہ ان کا بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت جو تھا تب سے خاص طور پر ہے کہ ہمیں اسلام آباد میں جگہ دی جائے لیکن بہت ساری وجوہات تھیں بہت سارے ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں تو مسلم لیگ نون کا جو دور حکومت ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ والا اس کے اندر دوبارہ سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہندووں کی طرف سے اقلیتی رینما جو تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے ان سے یہ مطالبہ کیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کے اوپر کام شروع کیا چیرمن متروکہ وقف املاک بورٹ صدیق الفاروق جو ہیں انہوں نے خاص اس پر توجہ دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہندو ہیں ان کو جگہ دی جائے تاکہ وہاں پہ وہ اپنا مندر بنائیں اور آخری رسومات جو ان کی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ شمچان گھاڑ جو ہے وہاں پہ یہ بنا سکیں اور ان کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو اب ہندووں کا اس پہ یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے سندھ جانا پڑتا ہے تھر کے علاقے میں اور وہاں جا کے جو ہے ہم اپنی آخری رسومات ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دے ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر ہم خود سے جگہ لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے مندر کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہماری مدد کرے تو یہ معاملہ ہیومن ریٹ منسٹری جو ہے اس کو بھیجا گیا کہ اس پر آپ دیکھیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں اور جس طرح قائزہ محمد علی جنان ہے جس طرح سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو بھی برابر کے شہری اور برابر کے حقوق جو ان کو حاصل ہیں تو میرا ذاتی طور پر یہ ایک خیال ہے کہ ہندووں کو یہ جو جگہ ہے یہ ملنی چاہیے تھی اب دو ہزار سولہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا پھر دو ہزار سترہ کے اندر زمین علاوٹ ہوئی لیکن اب دو ہزار بیس کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی ہے تو اس کے بعد شدید تنقید جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے بہت سارے لوگ فتوے لگا رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہم کہہ دیتے ہیں یہ بلکہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ایسا قطن نہیں ہونا چاہیے یہ دار السلام ہے کہ اس کے اندر ہندو کا مندر نہیں بننا چاہیے حالانکہ ایک سادہ سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی تعداد میں ہندو رہتے ہیں اور باقی دیگر کمیونٹیز بھی رہتی ہیں تو انہوں نے جو عبادت کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ان کو جگہ بلنی چاہیے جیسے کہ بدمت کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اسلامباد میں جگہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی جو رسومات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں عبادات کر سکتے ہیں اب ہندووں کے پاس نہیں تھی اب پاکستانی جو لوگ ہیں خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں وہ اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے یا ان کو نئی مسجد بنانے کی اجازت ملتی ہے یا آزان دینے کی اجازت مل جائے تو اس پر خوشی کا سامان ایسے ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان خوشی سے پھولے نہیں ساماتے جیسے کہ کرونا وائرس کا دوران ہی برطانیہ کے اندر سپیکر پر آزان ہوئی اس کے علاوہ جرمنی میں ہوئی اس پر بہت سارے مسلمان خوش ہو رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ اگر مسلمان اپنے لئے یہ پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں جو عیسائیوں کے ممالک ہیں یا کوئی دوسرے ممالک ہیں تو وہاں پر ان کو اجازت ملتی ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی عبادات کرنے کی تو اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے دل اور دماغ کھلے ہونے چاہیے کہ یہاں جو رہنے والے ہندو ہیں عیسائی ہیں اور دیگر جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی پاکستان کے اندر برابر کے حقوق ہیں کہ وہ اپنی عبادات ازازانہ طریقے سے کر سکیں اور اس کے علاوہ جو رسومات ہیں وہ ادا کر سکیں ان کو اس میں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو پاکستان کے اندر ویسے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں جو اقلیتیں ہیں ان کو بسا اوقات بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ لوگ ان کو کم تر سمجھتے ہیں یا بڑا برا بھلا کہتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ماحول یہ سوچ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ سارے ایک دوسرے کو برابر کا شہری سمجھیں اور کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈسکریمنیٹری جو ہے رویہ نہ ہو کہ جس سے لگے کہ یہ شاید یہ تیسر درجے کے شہری ہیں تو اسلامباد کے اندر یہ جو مندر شروع ہوا ہے اسی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی ہے میں ذاتی طور پر اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بڑا بہترین فیصلہ ہے اور اس کا امیج انٹرنیشنلی بھی بہت اچھا جائے گا اور میرا خیال اللہ پاک بیر سے بڑے خوش ہوں گے کہ آپ کے ملک میں رہنے والے ہندو کمیونٹی جو لوگ ہیں اب ظاہر آپ کے ملک میں رہتے ہیں آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ان کو اسلام کی جا کے تبلیغ کریں ان کو بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے بھی ہیں اب آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے تو جب تک کوئی اسی مذہب کے اوپر ہے تو اس کو عبادت کرنے کی بھی اس کو اجازت ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ان کی آخری رسومات ہوتی ہیں جس کو لے کے ہر انسان ٹچی ہوتا ہے کہ آخری رسومات جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ تو کم سے کہ میں سے میسر ہو تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ان کو چار مرلے کی جو جگہ دی گئی ہے اور یہاں پہ حکومت ان کی مدد کرے گی کہ وہ اپنا مندر اور اپنا شمشان گھاٹ تعمیر کر سکیں تاکہ آخری رسومات ان کے مردوں کی اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں تو اس کے حوالے سے بی بی سی کا ایک دوزار سولہ کا آرٹیکل بھی موجود ہے اگر آپ اس پہ تحقیق کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کب سے ہے اور ہیومن رائٹ جو منسٹری ہے وہ اس کو کب سے ٹیک اپ کر رہی تھی اور اس کے علاوہ جو سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹ کے انہوں نے اس پہ کیا دلچسپ پی لی اور یہ سارے واقعات کس طرح سے ہوئے تو میرا خیال ہے عمران خان کی حکومت کو اس طرح غالم گلوچ کرنا قطعا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بہت پرانا ان کا مطالبہ تھا بڑے عرصے سے وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے اور ایک انسان ہونے کے ناتے آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یورپ جا کے یا دنیا کے کسی بلک کے اندر آخری رسومات ادا کرنے کی بھی اجازت نہ ہو یا عبادت کی آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ کے لئے کس قدر تکلیف دے ہوگا تو میرا خیال اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ بڑا اچھا محسوس ہوگا کہ یہ جو ہارمینی ہوتی ہے مذاہب کے درمیان اس کی نظر سے بھی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اس کے علاوہ ہمینیٹیرین گراؤنڈ پر بھی دیکھیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تو بلا وجہ جو ہے پرپوگنڈے کا شکار مت ہوں اور تاکہ اس سے جو ہمارے ملک کے اپلیتے ہیں ان کو یہ لگے کہ ہم شاید غیر محفوظ ہیں اور لوگ یہ ہمارا مذہبی حق میں دینے کو راضی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بھی ظلم زیادتی جو ہے کر سکتا ہے یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ